تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے am.apowersoft.com اس کو ویب سائٹ کو ہم نے اوپن کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم ویڈیو بنائیں گے ایک موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کیسے کنیک کیا جاتا ہے مطلب how to mirror mobile and pc تو آج ہم موبائل کو mirror کرنے والے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ یا pc کے ساتھ انشاءاللہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح یہ mirror کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری IT Knowledge چینل کو سبکرائب کرے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیے دوستو وقت ضائع کیے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے ہم نے براؤزر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اس میں سے وہ اپلیکیشن pc کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے am.apowersoft.com تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے am.apowersoft.com اس کو ویب سائٹ کو ہم نے اوپن کرنا ہے جی دوستو تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ mirror control android screen from pc stream your iphone to pc in real time ip or mirror application ہے جو ہم نے کمپیٹر کے لیے اپنی pc کے لیے انسٹال کرنی ہے تو یہاں پہ بٹن دیا گیا ہے download now یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے میں نے already اس کو ایک بار download کیا ہے اب آپ کے سامنے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ button press کر کے آپ کا application download ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ download شروع ہو گیا ہے دوستو اب ہم اس کو یہاں پہ click کریں گے show and folder پہ click کریں گے اس کے بعد نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو already download کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a power mirror setup اور یہاں پہ میں نے پہلے download کیا تھا a power mirror setup یہاں پہ ہے تو جو بھی میں نے download کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو right click کریں گے right click کرنے کے بعد اس کو ہم open کریں گے open کرنے کے بعد یہ installation شروع ہو جائے گی آپ نے اپنا net on رکھنا ہے net کے ساتھ آپ نے connect ہونا ہے جی تو installation اس طرح start ہو جائے گی آپ نے installation now پہ click کرنا ہے میں نے already چونکہ install کیا ہویا ہے صرف آپ کو دیکھانا تھا اب میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے already install کیا ہے میں USB connection کے طور پر اسے use کر رہا ہوں اب آپ نے اس کو open کرنا ہے یہاں پہ پہلے وائی فائی connection پہ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ USB connection میں آنا ہے کیونکہ وائی فائی connection کے ساتھ net کی ضرورت ہوتی ہے USB cable کے ساتھ net کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اب ہم جائیں گے mobile میں mobile میں بھی وہ application download کرنا ہے اب ہم جائیں گے mobile میں mobile کو ہم open کرتے ہیں جی دوستو تو mobile پہ ہم یہاں پہ play store کو open کریں گے play store پہ open کرنا play store کو open کرنے کے بعد یہاں پہ ہم search میں جائیں گے play store میں آکے آپ نے یہاں پہ search میں لگنا ہے app اور جی آپ نے اس کو select کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے already install کیا ہوا ہے اب اس کو میں open کرتا ہوں اسی طرح کے کچھ اس طرح کے آپ کو home screen دکھائی دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے data cable کے ذریعے اس کو connect کرنا ہے mobile کو آپ نے data cable سے connect کرنا ہے data cable کرنے کے بعد میرے ساتھ دو ہیں اور یہاں پہ mirror go بھی آ چکا ہے اس کو میں بند کر لوں گا اور یہاں پہ جو app اور mirror ہے وہ connect ہو گیا ہے جی c7 کے ساتھ میں connect کر رہا ہوں ابھی جی connect ہو گیا اب اس کو cross کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے نوڈیفکیشن مل سکے اللہ حافظ